موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم فَأَمَّا بَعَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام الرحیق المختوم کی ترپنوی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان نازلین اکرام گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو غزوہ زی عمر اور غزوہ سبیق کے حوالے سے بتایا اور غزوہ سبیق کے بعد جب ابو سفیان واپس اہلِ قریش کے پاس یعنی مکہ آ گیا اپنے ان سواروں کو لے کر تو اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ میں نے وہاں پر جو کاروائی کی ہے اس میں دو مسلمان قتل ہوئے یا دو افراد قتل ہوئے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو اس نے نقصان پہنچایا اس کا احوال سنایا لیکن اہلِ قریش کے دلوں میں تھندک نہیں پڑی تھی اہلِ قریش اپنے سرداروں کا بدلہ لینا چاہتے تھے اب ناظرین اکرام سلسلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ایک یہودی قاب بن اشرف جو کہ یہودیوں میں سردار کا درجہ رکھتا تھا مالی طور پر سب سے زیادہ مستحکم تھا بہت امیر تھا لیکن یہ اپنی بہت ساری عادتوں کی وجہ سے اس وجہ سے مشہور تھا کہ اس میں بہت سی ایسی برائیاں تھیں جو اس کی شہرت کا سبب بن گئی تھی عورت بازی اس کی بڑی برائیوں میں شامل تھا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس شخص کے لیے عورت تو عورت نوجوان بچے بھی برابرتے ہیں ساتھی شراب نوشی اور ہر قسم کے وہ برے کام جو ایک انسان کی بہتری یا معاشرے کی بہتری کے لیے برے سمجھے جاتے ہیں ان کاموں کو قاب بن اشرف برا نہیں سمجھتا تھا آج کے دور کے ادبار سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بگڑا ہوا رئیس جس طرح ہوتا ہے اس طریقے کا مزاج قاب بن اشرف کا تھا یعنی اپنے اوپر بہت خوبتن کپڑے لباس پہننا زیورات پہننا اپنے آپ کو خوشبوں میں رکھنا بہترین سے بہترین سواری کے ساتھ گزر کرنا اور اپنے آپ کو معاشرے میں اور عرب میں بہتر سے بہتر دکھانا کیونکہ ان کے پاس مال و دولت ہے یہ قاب بن اشرف کا ایک رویہ ایک سوچ تھی اس کا اپنا ایک طور طریقہ تھا لہٰذا قاب بن اشرف قریش میں اہل مکہ میں بھی اسی بنیاد پر اپنی ایک شہرت رکھتا تھا مذہب اس کا یہودی تھا یہ کس غرص سے قریش کے پاس آتا تھا مکہ میں آنے کے اس کے صرف دو مقاصد تھے ایک تو تجارتی لیندین کا معاملہ ہوتا تھا دوسرا بڑا بنیادی مقصد جو در حقیقت اس کی سوچ اس کے چال چلن اور اس کے دل کی خواہش کے مطابق تھا وہ یہ تھا کہ یہ اہل قریش کو بھڑکا ہے لہذا جب بھی یہ مکہ آتا تو غزوہ بدر کا ذکر کر کے ان کے غموں کو تازہ کرتا تاکہ وہ بھڑکیں غصے کی آگ میں جلیں اور پھر بدلہ لینے کے لیے قاب بن اشرف کے منصوبے کا حصہ بن جائیں کیونکہ قاب بن اشرف کا بھی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن تھا اور مدینہ کے قریب ہی ایک مقام پر اس کا بہت بڑا سا ایک محل کہلی جئے یا قلعہ کہلی جئے وہاں پر یہ بستا تھا اور اس کے پاس ہر قسم کی آسائش موجود تھی ناظرین کرام جب یہ قریش کے پاس آیا مکہ میں آیا اور کچھ ہی روز قبل ابو صفیان بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا کہ وہی موجود تھا مکہ کے ادھر تو ان کی ملاقات ہوئی اور ایک جگہ پر قریش کے دیگر لوگ بھی موجود تھے اس نے جب غزوہ بدر کا ذکر کیا تو سب کی آنکھیں عشقبار ہوئیں سب غم زیدہ ہوئے اپنے اپنے سرداروں کے قتل ہونے پر اور ان کے غم کی بنیادی بجا یہ تھی کہ یہ مسلمانوں سے شکست فاش بیٹھے ہوئے تھے یعنی ان کے لئے یہ ایک شرمندگی کا مقام تھا یہاں اہلِ قریش کو اہلِ کفار کو یہ سبق لینا چاہیے تھا کہ دینِ حق پہ مسلمان ہیں لہٰذا انہیں بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا لیکن قاب بن اشرف جیسے لوگوں نے نہ صرف اہلِ قریش کو مزید بھڑکایا بلکہ ان کا استعمال بھی کیا اور انہیں اس رہ پر لگایا جس رہ پر مسلمان کو نقصان پہنچایا جا سکے تو جب قاب بن اشرف نے مزید ذکر کیا تو ابو سفیان نے ہی پوچھا کہ قاب تم تو اہلِ یہود سے ہو تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک مسلمان زیادہ بہتر ہیں یا ہم لوگ تو قاب بن اشرف نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں تمہیں زیادہ فضیلت پہ سمجھتا ہوں خدا نے تو تم پہ بڑے کرامات اور فضیلتیں کیوئی ہیں اشارہ اس کا خانہِ قابہ کی جانبتہ کہ جس جگہ پہ تم لوگ موجود ہو وہاں اللہ کا گھر ہے اب ان چیزوں سے ان باتوں سے قریش کو حوصلہ ملتا گیا قریش کے لوگوں کو یہ حوصلہ ملتا گیا کہ ہاں وہ ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی اس سوچ کو قائم رکھیں اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل فرمائیں اس میں اللہ نے واضح فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے مطالق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں یعنی اللہ نے ایسے یہودی اور ایسے مشرقوں کی نشانی بتائی جو تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور مشرقین کو وہ کہتے ہیں یعنی کافروں کو کہتے ہیں کہ تم مومنوں سے بڑھ کر ہو تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ایسے لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور خود بھی دھوکے میں رہتے ہیں اور قاب بن اشرف کی مثال یہاں پر ایسی ہی تھی یعنی اسے یقین دلا کے کہ میں تمہارا ساتھ ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو بھی قریش کا اقدام ہوگا میں بھی ساتھ دوں گا اور جو میں کرنا چاہوں گا اس میں پھر قریش میرا ساتھ دیں تو دونوں نے مشترکہ دشمن اپنا نعوذ باللہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا اب ناظرین کرام یہ قاب بن اشرف واپس جب مدینہ آتا ہے تو اس کا حوصلہ اور بڑھ چکا ہوتا ہے کیونکہ ابو صفیان نے جو اس کو باتیں کہہ دی ہیں اس سے نہ صرف اس کا یہ حوصلہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کے حوالے سے بڑا بلکہ اپنی زبان سے بھی اس نے مسلمانوں کے لیے جو الفاظ دہ کیے جو تزہیق کیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان عورتوں پر اس نے اسی طریقے سے جس طرح یہودیوں نے مسلمان عورتوں پر تنقید کی یا مسلمان عورتوں کے حوالے سے جملے قصہ کرتے تھے تو یہ بھی بحثیت یہودیوں کے سردار کے یا ایک امیر ترین یہودی ہونے کے ناتے مسلمان عورتوں کے حوالے سے نازیبہ الفاظ ادا کرتا تھا آئے روز اس کی شکایت آتی تھی لیکن چونکہ بہت امیر ترین آدمی تھا اور بہت بڑے قلعے میں رہتا تھا بڑا اس کا اپنا ایک پروٹوکال ہوتا تھا بہت سارے خادمین تھے اور بڑی سواریاں تھیں اس کے پاس تو اس وقت کا یہ امیر ترین آدمی تھا تو اس پر اتنا آسان نہیں تا کہ کاروائی ہو سکے اور یہودیوں کے جتنے قبائل تھے یہ ان کا چیف فائننسر تھا یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چاہے بنی اکینقاہ ہو یا پھر بنی او نزیر بنی او نزیر بھی ابھی یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ ہے جو مدینہ کے اطراف میں موجود ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے تو ان سب کے لیے آنکھوں کا تارہ قاب بن اشرف یہ یہودی تھا اب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ اس سے پریشان آ چکے تھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا تھا صحابہ کے خلاف بات کرتا تھا یہاں تک ساری باتیں نبی نے برداشت کی لیکن جب خواتین کے حوالے سے مسلمان عورتوں کے حوالے سے تزہیق آمیز رویہ اس کا اور آتے جاتے جملے کسنا اور ایسے ایسے الفاظ ادا کرنا جو کسی بھی مسلمان کی غیرت کو گوارہ نہیں کرے گا تو یہاں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص صحابہ کو بلائے اب یہاں مخصوص صحابہ کو بلانے کا ناظرین اکرام مقصد یہ ہے کہ اب نبی جو بات قاب بن اشرف کے حوالے سے کہنے والے ہیں تو نبی یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابہ اکرام ہیں جو اس بات پر اتفاق بھی کریں اور نہ صرف اتفاق کریں بلکہ نبی یہ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام نبی کی بات کو منوائن سمجھیں تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ کہا کہ کون قاب بن اشرف کا کام تمام کرے گا تو تمام صحابہ ہی آگے بڑھ چکے تھے یعنی ان سب کی خواہش تھی کہ اللہ کا نبی بس آپ ہمیں حکم کر دیجئے قاب بن اشرف کو ہم ختم کر دیں گے یہ اتنا آسان نہیں تھا تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو اس وقت بلایا تھا ان میں سے جن لوگوں نے اس بات کا جواب دیا یا اس بات پر ان کا یہ اسرار تھا کہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کر لیں محبت کا مقام دیکھئے صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لئے خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس بات کے لئے اسرار کر رہے ہیں آپ ہمیں موقع دے دیجئے کہ ہم قاب بن اشرف کا کام تمام کریں تو اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد بن بشر ابو نائلہ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام حارز بن عوز اور ابو عیس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانچ صحابہ اکرام جو ہیں وہ بیق وقت تیار ہو گئے تو گویا خود با خود یہ گروہ بن گیا اب تاریخ اسلام میں یہ پہلا گروہ یا پہلا گروپ کہلائے گا جو کسی ٹارگٹٹ کاروائی کے لیے تیار ہوا اور ٹارگٹ کیا تھا قاب بن اشرف کیونکہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا ردبے مال و دولت اور حیثیت کے ادبار سے تو اب اس کو قتل کرنا بھی آسان نہیں تھا اور بڑی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت یہ قتل ہوتا تو صحابہ نے حامی تو بھر لی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی لیکن اب سوال یہ تھا کہ قاب بن اشرف کو قتل کیسے کیا جائے تو اس کے لیے ناظرین کرام یہ جو پانچ افراد کا پانچ صحابہ کرام کا گروپ بنا اس میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قیادت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ سے ہی پوچھا کہ کیا منصوبہ بنایا جائے اور کیسے تم یہ کام کروگے تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ میرا مال و دولت میری نسلیں آپ پہ قربان لیکن ہمیں یہ اجازت آپ سے درکار ہے کہ قاب بن اشرف کو ہم نے ایک حکمت کے تحت اس طرح سے اپنے اس دائرے میں لے کر آنا ہے کہ ہم اس پر بہ آسانی اس وقت پھر حملہ کر سکیں اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم ایسی بات کہیں جس سے اس کو یہ لگے کہ ہم اس کا اعتماد بھی جیت رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو اس کے مطلب کی بات ہو اب یہاں بڑا سوچنے والی بات ہے کہ قاب بن اشرف کے مطلب کی کیا بات ہو سکتی ہے قاب بن اشرف کے مطلب کی بات یہی ہو سکتی ہے کہ جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہو تو صحابہ تو محبت کرتے ہیں کیسے پھر نبی کے خلاف بات کریں تو ادھر صرف اس حکمت عملی کے تحت کہ وہ ہم پر اعتماد کرے تاکہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں پہ ہم اسے بہ آسانی پتل کر سکیں تو یہاں اجازت طلب کی گئی اب ناظرین اکرام یہ بڑی سوچنے سمجھنے والی آپ تمام سامعین اور ناظرین کے لیے ضروری بات ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو نو عمر ہیں کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی بھی عمل تو بہت دور سوچا بھی نہیں جا سکتا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے میں اگر زرہ برابر بھی کسی کے دل میں کوئی شبہ ہوگا تو وہ ایمان سے خارج تصور ہوگا توہین رسالت کا بھی مرتقب ہوگا اور روز حشر وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا بلکہ منکرین میں ہوگا اور ایسے مشرقین میں ہوگا کہ دردناگ عذاب اسے ملے گا لیکن یہاں اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام کی یہ تجویز صرف ایک حکمت کے طور پہ تھی اور وہ بھی اجازت سے مطلوب تھی اور اللہ کا نبی ان کی نیتیں جانتا تھا اس لیے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں صحابہ کرام کو یہ اجازت دی کہ آپ جو اب منصوبہ بنائیں گے اس حوالے سے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ میرے حوالے سے جو بات کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے لیکن یہاں اللہ کا نبی ان کی نیتیں جانتا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور مقصد یہاں پہ قاب بن اشرف کو قتل کرنا تھا لیکن اس دور حاضر میں کوئی بھی مسلمان ایسی حکمت عملی ترتیب اپنے پاس سے نہیں دے سکتا اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن اشرف کے قتل کا حکم بھی خود دیا تھا قاب بن اشرف کے قتل کے لیے جو صحابہ کرام نے اجازت طلب کی تھی کہ ہم یہ حکمت اپنا آنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف بات کریں گے تو اس کی بھی اجازت نبی نے خود دی آج کے دور میں کوئی انسان ایسی حکمت عملی اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا کہ وہ کہے کہ میں کسی کافر یا کسی مشرک کو یا غیر مسلم کے ساتھ میں کوئی انتقامی کاروائی ہے اسلام کے لیے ہی میں اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتا ہوں اور نعوذ باللہ اس میں میں کچھ کلمات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ادا کروں گا تو میں کر سکتا ہوں کیونکہ قاب بن اشرف کے قتل کے وقت بھی نبی نے اجازت دیتی تو یہ جواز قابل قبول نہیں ہوگا یہ وضاحت دینا یہاں پر ضروری تھا اس کے بعد ناظرین کرام یہ سلسلہ ہوا کہ جب محمد بن مسلمہ کو یہ اجازت مل گئی تو محمد بن مسلمہ نے ایک بڑا زبردست منصوبہ ترتیب دیا اور اس منصوبے کے دو اہام رکن تیہ ہوئے جس میں محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ انہوں نے باری باری قاب بن اشرف کے پاس جانا تھا اور جا کر اس کا احتمال جیتنا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو قابو کرنا تھا اور پھر تمام صحابہ کرام کا جو گروپ تھا انہوں نے مل کر اس کو قتل کر دینا تھا اب سلسلہ یہ ہوا ناظرین کرام کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں قاب بن اشرف کے پاس پہنچے ایک رات اور ایک غرص سے پہنچے تو جب محمد بن مسلمہ قاب بن اشرف کے پاس پہنچ گئے تو قاب بن اشرف نے کہا کہ محمد بن مسلمہ تم آئے ہو تو بتاؤ کوئی تمہاری غرص تو ہوگی کس غرص سے آئے ہو محمد بن مسلمہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جو اپنی غرص بتانی تھی اس سے قبل انہوں نے وہ تمام تر باتیں کہیں جس کی اجازت وہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے چکے تھے اور اس قسم کی باتیں کی کہ قاب بن اشرف کو یہ محسوس ہوا کہ محمد بن مسلمہ جو ہے وہ اس بات سے ناراض ہے یا دیگر مسلمان بھی اس بات سے ناراض ہیں کہ جو زکاة کے نام پر شریعت محمدی کے تحت جو حصہ لیا جاتا ہے یا جو بھی مال و مطا صدقات اور خیرات کے نام پر لیا جاتا ہے تو اس پر بہت سے مسلمان ہو سکتا ہے خوش نہ اور اب اس بات کا فائدہ قاب بن اشرف یقینی طور پر اٹھانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے اپنے رویے کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بہتر کر لیا اور کہا کہ اچھا بتاؤ پھر تم آئے کس غرصے ہو تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بس کچھ ضرورت آن پہنچی ہے اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سب پہ یہ فرض کر دیا ہے کہ زکاة بھی دینی ہے صدقات بھی دینے ہے تو مال ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ تم سے مدد مل جائے اور کچھ اپنی جانب سے ہم جو کر سکیں حاضر ہیں تو قاب بن اشرف اتنا ایار اور چالاک تھا کہ اس نے پہلے یہ نہیں رکھنا منصوبہ رکھا کہ وہ محمد بن مسلمہ کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یعنی بڑا اس نے پہلے سمجھا بات کو اور قاب بن اشرف نے کہا کہ چلو پھر ایسا کرو پہلے تم اگر کچھ رکھوانا ہی چاہتے ہو یا اپنی کوئی خدمات دینا چاہتے ہو تو اس کے بدلے ایسا کرو کہ اپنی عورتیں میرے پاس رکھو عورتوں کا شوقین تھا لہٰذا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور اس طرح بات کو گھمایا کہ قاب تم کہاں اتنے حسین جمیل امیر ترین آدمی ہماری عورتیں غریب غربہ ہمارے پاس کیا ہے تمہارا میار یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ اور مانگ لو کچھ اور لے لو قاب بن اشرف کوئی بات بری بھی نہیں لگی اور وہ عورتوں کے مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ گیا یہ بھی دیکھیں آپ کتنی بڑی حکمت ہوتی ہے کہ ایک ایسی بات کو آپ پلٹا دیں جو انتہائی ناغوار ہو کہ آپ کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پہ چلا جائے کہ یہ مانگ کیا رہا ہے لیکن اسے بھی اس خوبصورت انداز سے آپ پلٹا دیں کہ اگلے کے پھر دوبارہ اس مطالبے کی ہمتی نہ بنے اور وہ ناراض بھی نہ ہو کیونکہ یہاں قاب بن اشرف کا اعدبار جیتنا تھا تو ناظرین کرام ہوا کچھ یوں کہ جب قاب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے عورتیں نہیں تو اپنے بچے جوان بچے دے دو یعنی ان کے لئے مردوں کے ساتھ زنا کرنا بچوں کے ساتھ زنا کرنا بھی عام سی بات تھی اس پہ بھی حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر ان بچوں کا تو سوچو بڑے ہوں گے لوگ انہیں گالی دے کے پکاریں گے برے القابات سے پکاریں گے وہ تو بدنامی ہو جائیں گے کچھ اور لے لو قاب کچھ اور مانگ لو قاب نے کہا پھر کیا بچا ہے تمہارے پاس تو یہاں پر منصوبے کے تحت حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تلواریں بہوت ہیں ہمارے پاس یہ جو ابھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بڑا ساز و سامان ہمارے پاس آئے قاب کو یہ سمجھ میں آئی بات لالچی انسان تھا کہا کہ چلو تلواریں بھی ہاتھ میں آتی ہیں تو یہ تو وہ تلواریں ہیں جو قریش کی ہوں گی اور پتہ نہیں کس کس کی اور اگر یہ مسلمانوں کی بھی ہوتی ہیں تو انہوں نے تو جنگیں جیتی لی ہیں تو تلواروں کی اس کی نظر میں اہمیت تھی مال و متہ کے اعتبار سے تو اس نے خامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے تو حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چلو میں لے کر آتا ہوں کل رات کو یا ایک روز رات کا ایک تائین ہوا کہ آج رات یا کل رات میں تمہارے پاس کی تلواریں لے کر آتا ہوں یہاں محمد بن مسلمہ کا منصوبہ جو ان کی ذمہ داری تھی وہ یہاں تک مکمل ہو گئی کہ قتل کرنے کے لیے اس کے کلے تک پہنچنے کے لیے اس کے پہرے داروں کو کروس کرنے کے لیے اور ہتیار لے وہاں تک لے کر جانے کے لیے یہ ایک بڑا منصوبہ تھا اور اس کی رضا مندی سے ہو رہا تھا یعنی قاب بن اشرف کی رضا مندی سے کہ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تلواریں لے کر آئیں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے ان کا مقصد پورا ہوا منصوبہ کا یہ ایک حصہ تھا منصوبہ کا دوسرا حصہ ابو نائلہ نے کرنا تھا اور ابو نائلہ قاب بن اشرف کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رضای بھائی بھی ہے یعنی انہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے ابو نائلہ جب آئے تو اس نے اسی طرح تذہیق آمیز رویہ اپنایا قاب بن اشرف نے اور اسی طرح سے بات کی کہ کیسے تم مسلمان یہاں پر رہ رہے ہو اور برے الفاظ ہی استعمال کی ابو نائلہ نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ قاب تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمارا تو دیکھو معاشرہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے پہلے ہماری کیا بربریت کیا دب دبا ہوتا تھا اب ہم دیکھو آ کے کہاں پہنچ گئے ہیں اسلام کے نام پر یہ شخص ہمیں کہاں پر لے آیا ہے اور ہم کس جگہ پر آن کھڑے ہوئے ہیں ناظرین کرام اس بیان میں میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ تاریخ اسلام کے صرف وہ الفاظ ہیں جس سے آپ کو بات سمجھائی جا سکے تو اس واقعے میں بھی جو اشارتاً اس شخص اور اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے ابو نائلہ نے بھی یہ بات کی اور یہ اجازت شدہ بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی ہوئی تھی کہ اس طرح کی آپ بات کر کے اگر اعدبار جیت کے اس تک اپنی تلواروں کو پہنچا سکتے ہیں تو اجازت ہے لہذا ابو نائلہ نے جب یہ باتیں کی تو قاب بن اشرف کو یقین آ گیا کہ ابو نائلہ بھی اسلام سے اب بیزار آ چکا ہے اور اس نے اپنا رویہ بدل دی اور کہا کہ ابو نائلہ چلو تم بتاؤ کس غرض سے آئے ہوں ابو نائلہ نے کہا کہ میں آپ سے کچھ طلب کرنے نہیں آیا لیکن میں اپنی پریشانی کا اظہار کرنے آیا تھا جب قاب بن اشرف نے یہ سنا تو وہ خوش بھی ہو گیا تو اس نے کہا کہ کیا صرف تم ہی پریشان ہو تو ابو نائلہ نے کہا کہ اور بھی لوگ ہیں تو قاب نے بغیر کہہ یہ خواہش ظاہر کی کہ جیسے ان سے مجھے ملواؤ اور ابو نائلہ نے بھی قاب بن اشرف کو یہی اشارہ دیا کہ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن وہ تنگ آ گئے ہیں لہٰذا وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی ہم رات کا وقت اے کر لیں اور ہم میں دو تین لوگوں کے ساتھ آ جاؤں تو ذرا ان کے ساتھ بات ہو جائے گفتگو ہو جائے اور ہم کوئی مسئلے کا حل نکالیں اب قاب بن اشرف اندر ہی اندر خوش ہونے لگا اور اس نے ابو نائلہ کو بھی وہی وقت دے دیا جو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہوا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں محمد بن مسلمہ بھی تنگ آ گئے ہیں مالی طور پر مجھ سے غلہ اور کچھ چیزیں لے کر گئے ہیں اور اپنی تلوارے رکھوانے آئیں گے اور یہاں ابو نائلہ بھی تنگ آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ تو کچھ اور بھی لوگ ہیں تو یہ سب ایک ساتھ آ جائیں گے تو ایک مجلس لگ جائے گی ایک بیٹھک لگ جائے گی اور یہ اپنے کچھ منصوبے بنائے گا پھر اہل قریش سے رابطہ کرے گا یہ قاب بن اشرف کی ایک سوچ تھی کہ اس طرح ہاں پھر میں اسلام کو کمزور کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہی کے ذریعے یعنی انہی کے صحابہ کو مسلمانوں کو استعمال کر لوں گا یہودیوں کی ناظرین یہی ہمیشہ سوچ رہی لیکن یہاں قاب بن اشرف برے طریقے سے مسلمانوں کے اس جال میں اس منصوبے میں پھس چکا تھا اور اس نے ان دونوں کو ہی رات کا وقت دے دیا اس رات ہوا یہ کہ عورتوں کا شوقین تھا یہ شخص اور شادیاں کرتا رہتا تھا تو اس کی نئی نویلی دلہن تھی اور اس کے ساتھ یہ ہمبستری کے غرض سے جڑنے ہی والا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی لیکن جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس عورت کو جو تاریخ میں اس کی نئی نویلی دلہن بتائی جا رہی ہے تو اس نے کہا کون ہے اور وہ ڈر گئی اور سہم گئی تو قاب بن اشرف نے اسے کہا کہ کوئی نہیں میرے دوست آئے ہوں گے لیکن جس قسم کی آواز اس عورت نے سنی تو اس نے ایک پیش گوئی کی اور وہ بہت بری پیش گوئی کی اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے کہ تم پہ کوئی آفت آگئی ہے اس عورت نے کہا میں تو ایک ایسی آواز سن رہی ہوں کہ جیسے بس خون ٹپک رہا یعنی اس کو یہ لگا کہ جیسے کوئی تمہیں مارنے اور قتل کرنے آیا ہے جبکہ صحابہ کرام نے اس طرح کی آواز نہیں دی تھی لیکن چونکہ اس عورت کو محسوس ہوا اور اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا اور یہ قاب بن اشرف جو اس کے ساتھ ابھی جڑنے والا تھا ہم بستری کے لیے تو اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو سبر رکھو اور گھبراو نہیں میں کچھ دیر میں آتا ہوں اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں یہ میرے اپنے لوگ ہیں ایک تو ان میں میرا اپنا ردائی بھائی ہے یعنی میرا دودھ شریک بھائی ہے یعنی تم فکر نہیں کرو لیکن میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں اب چونکہ قاب ایک ایسے معاملے میں تھا کہ اس نے اپنے جسم پہ بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوئی تھی اب جب وہ باہر نکلا تو اس کی خوشبو ناظرین اتنی تھی کہ گھر کے باہر تک محسوس ہو رہی تھی تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے ابو نائلہ کو کہا کہ تمہارا زیادہ اس سے تعلق رہا ہے وہ جانتا بھی ہے تمہیں تم ردائی بھائی بھی رہے ہو لہٰذا یہ وہیں ایک منصوبہ بن گیا کہ تم اس کا کسی طرح سر قابو میں کرنا پھر قتل کریں گے اور سر اس طرح قابو میں کریں گے کہ اس نے جو خوشبو لگائی ہے وہ کہنا میں نے وہ سونگنی ہے اور قریب سے سونگنی ہے تو اس پر جب دروازہ کھلا قاب بن اشرف بہر آیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی انہو تلوارے لے کر آ گئے ہیں اس کے پاس رکھوانے کے لئے اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالی انہو مزید دو تین افراد کے ساتھ ہیں یعنی یہ پورا گروہ آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو ذمہ داری دی دی اس کو اندازہ نہیں تھا یہ مجھے قتل کرنے آئے لہٰذا اس نے کہا کہ اچھا بھئی آگئے ہو پاس سے تو بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو ابو قاب نے کہا کہ ہاں میری نئی نویلی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے اور یہ میں نے خوشبو اسی کے لئے لگائی تھی یہ خوشبو ناظرین ایسے لگاتا تھا کہ اس سر سے لگاتا تھا جو اس کے جسم پر بہتی تھی جو اتر ہوتا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے سر کے اندر اتنی مہک تھی اور اس کا پورا وجود اس وقت اتنا خوشبو میں تھا کہ جب گھر سے باہر وہ مہک آ رہی ہے اور جب قریب آ کے بات کر رہا ہوگا تو کس انداز میں وہ خوشبو وہاں پر مہک رہی ہوگی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ کعب یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں تمہارے شوق کیا ہیں آج تم ہمیں کچھ وقت دو اور ذرا کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں تھوڑا آگے تک چلتے ہیں چلتے چلتے باتیں ہوں گی تو اس نے کہا کہ کی کہ محمد بن مسلمہ بھی ساتھ ہو گئے یہ تمام افراد تمام صحابہ ساتھ ہو لی اور یہ سب چلتے گئے مقصد یہ تھا اس کو اس کے قلعے سے دور لے کر جائیں اور اس مقام تک ضرور لے کے جائیں جو تھوڑا مدینہ سے قریب یا مدینہ کے اندر کہی ہو جب یہ اس کو باتوں میں الجھا کر اور باتیں کرتے کرتے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہی باتیں کر رہا تھا مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ تیکھو تم نے کتنی غلطی کی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو ابو نائلہ نے اسی دوران کہا کہ یار تمہارے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ بہت زبردست تھے میرا دل کر رہا ہے ایک دفعہ تمہارا سر سونگ لوں تو ابو نائلہ کو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے سر کو سونگ لوں تو ابو نائلہ نے اپنا پورے ایک ہاتھ اس کے سر کو ایسے ڈالا جیسے ہاتھ سے سر پکڑ لیتے اور اس کا سر سونگ کے پھر چھوڑ دیا پھر چھو آگے بڑھے تھوڑا سا آگے بڑھے باتیں ہوتی گئیں پھر ابو نائلہ نے کہا کہ ایک دفعہ اور میں سونگ لوں بہت زبردست خوشبو اور سر سے بہت تیز آ رہی ہے اس نے کہا سونگ لو پھر دوبارہ اس کی گردن کو اپنے بازو میں دبا کے بہ آسانی انہوں نے اس خوشبو کو سونگا اور پھر چھوڑ دیا اس طرح قاب بن اشرف کو اپنے قلعے کی حدود سے نکلتے نکلتے یہ احساس ہو گیا کہ میں محفوظ ہوں اور یہ تو دوستی آ رہی میں میری خوشبو بہت دن ہے اچھی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے سونگ رہے جب اس حدود سے باہر نکل گئے جس مقام پہ قتل ہونا تھا تو اب ابو نائلہ نے کہا کہ قاب ایک دفعہ بس اور برا نہیں ماننا ایک دفعہ اور بس میں یہ خوشبو سونگنا اور آنکھوں آنکھوں میں محمد بن مسلمہ اور دیگر جو وہاں پہ حضرت حارس اور دیگر صحابہ کرامتے ان آنکھوں میں اشارہ ہو گیا کہ بس اب دبوچنا ہے اور اب قتل کرنا ہے تو اب جب اس نے اپنا سر آگے بڑھایا تو ابو نائلہ نے اب اس کی جو گردن پکڑی تو اب تمام صحابہ نے اس کو دبوچ لیا گرا دیا اور اسی وقت اس کے سینے پر ایک قدال ہتیار تھا نوکیلا اس کو ایسے گاڑا کہ وہ آر پار ہو گیا چونکہ اپنے قلعے کی حدود سے نکل چکا تھا تو کوئی بچانے ہی نہیں آیا لیکن اس نے ایسی چیخ ماری ناظرین کہ مدینے میں لوگوں نے سنی ہے وہ چیخ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس زوردار چیخ کی آواز سنائی تھی اور اس کو صحابہ کرام نے واصل جہنم کیا صحابہ کرام پھر جب مدینے واپس پہنچے تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے قریب یا مدینے میں داخل ہوئے تو نعرہ تکبیر بلند کیا کیونکہ یہ جہاد کر کے آئے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو قتل کر کے آئے اور جب نعرہ بلند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شکر ادا کیا اور تاریخ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے یہ فرمایا کہ افلحت الوجوہ یہ چہرے کامیاب رہے یہ دعا دی تو جواب میں ان سب نے کہا وَوَجَحَكَ يَا رَسُولَ اللَّهَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی کامیاب رہے یہ محبت کا تعلق تھا کہ اس محبت کے ناتے اللہ کے ان مجاہدوں نے اللہ کے نبی کے ان دشمنوں کو قتل کیا اور جو کچھ اس منصوبے کے لئے تیہ کیا گیا اس میں خالصتاً نیت یہ تھی کہ اس قاب بن اشرف نامی اس مردود ملعون یہودی کو قتل کیا جائے تو اس لیے جو باتیں کہی گئیں اس پر اللہ کی جانب سے ان صحابہ کرام پر کوئی سزا نہیں کیونکہ ان کی نیتوں میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہیں بھی اللہ کے رسول سے کوئی بد اخلاقی نہیں تھی تو ناظرین کرام اس دور کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اصحابہ کرام کی جانب سے ایسے اقدامات کیے تو ان کے مقاصد کیا تھے جس طرح لوگوں کی کچھ رائے بن جاتی ہے تو وہ رائے بننے سے پہلے اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام اب جب قاب بن اشرف کا قتل ہوا یہودیوں کا ایک بڑا سردار انتہائی امیر اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کی پیروں سے اب صحیح معنیوں میں زمین نکل گئی اور سر سے آسمان بھی چھٹ گئے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر قاب بن اشرف کا قتل ہو گیا تو تو اب کوئی بچنے والا نہیں لہذا وہ یہ سمجھ گئے کہ قاب بن اشرف جو مسلمانوں کو عذیتیں دیتا تھا اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ قاب کو کون کیا بگاڑ لے گا وہ خود بھی یہ کہتا پھرتا تھا اس کا قتل ہو گیا تو باقی یہودیوں کے سینوں پہ سانپ لوٹ گئے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پھر ایک لمبے عرصے تک یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ یہودی برے طریقے سے مسلمانوں سے ڈرنے لگ گئے اور یہ بچے کچھ یہودی تھے جو ان کا بڑا قبیلہ تھا وہ تو پہلے ہی اس کو راہ فرار دے دی گئی تھی تو ناظرین کرام یہاں پر جو اب روب بیٹھا مسلمانوں کے دشمنوں کے دل میں وہ واضح تھا ایک وہ دشمن جو بددو تھے ان کے دلوں میں بھی اللہ نے روب بٹھایا اہل یہود جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے دلوں میں بھی روب بٹھایا اور اب وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں عبداللہ بن عوی جیسے لوگ تو ان کا بھی انجام برا ہے لیکن ابھی مسلمانوں کے آج سب سے بڑا دشمن جو بکے کے اندر مشرقین کی صورت میں ہے اب وہ اپنی مزید چالے چلے گا اور اب اپنے اس بدلے کی آگ کو لینے کے لیے وہ بزید کچھ نہ کچھ اقدام کرے گا لیکن ناظرین اکرام وہاں ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا ہے وہ مسئلہ یہ آن کھڑا ہوا ہے کہ مکہ کا سارا نظم و زب جس تجارت کی بلبوتے پر چلتا ہے وہ دو ہی علاقے تھے حبشہ اور شام تو شام جا کر موسم گرمہ میں تجارت کرنا اہل مکہ کے لیے انتہائی ضروری تھا اور اس وقت مشکل یہ آن کھڑی ہوئی تھی کہ اہل مکہ یہ مجبور تھے سوچنے پہ کہ وہ کس راستے سے جائیں کیونکہ جو شام کے قریبی راستے ہیں ان راستوں پر تو مسلمانوں نے اپنے پہردار بٹھا دیئے ہیں اور ساحلی راستوں پہ بھی صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوئے کہ اگر یہاں سے مشرقین گزریں گے پکڑے بھی جائیں گے مال بھی لیا جائے گا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کیونکہ یہ مشرق مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی دوسرا راستہ لیں تو ہر قبیلہ تو اب مسلمانوں سے مرعوب ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں کا ساتھی بنتا جا رہا ہے ان کی جاسوسی میں ان کی مدد کر رہا ہے تو ہم کیسے ایک عام سے راستے سے جا سکیں گے یہ ایک بڑی مشکلان کھڑی ہوئی ہے اب اہلِ قریش کے لیے اور اس مشکل کا کیا حل ابو سفیان اور اسود بن عبد المطلب نامی ایک شخص نے مہا پر نکالا اس کے بارے میں میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے ان جانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں تہہ دل سے اللہ کے حضور معافی کا طلبکار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ